موسیقی ہلو ویلکم بیکٹو مائی چینل مائی نام ادیش ویاس اگر آپ پتنگ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں تو یہ ویجیزی ہے یہ کافی اچھی پتنگ اڑاتے ہیں اور دوستو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ پتنگ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پتنگ جو کہ یہ not for sale ہے بیکوز دوستو اس طریقے سے پتنگ کافی ریلی بنتی ہے آپ سب کو دیکھ کے پتا ہی چل جاتی ہے آپ پتنگ کی قولیٹی دیکھیں کمان تھرڈو پہ ورک دیکھیں بہت اچھا کام کیا ہوا ہے ان پتنگوں پہ یہ دیکھ لیجی آپ تو آپ کو کافی انپورٹیٹ میسیج بھی دینا تھا تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں تو آپ جو سکرین پہ یہ پتنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کائٹ جو کہ وہ میں نے ہومیٹ بنای ہے حالانکہ ساری پتنگ جو کہ وہ گھر پہ ہی بنتی ہے لیکن میرا کہنے کا تاعت پہ رہی ہے یہی آپ سبھی سے یہ پتنگ جو کہ وہ not for sale کہ یہ پتنگ جو کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے یہ پتنگ کیول میں اس لیے بناتا ہوں تاکہ میں خود کو سمجھ سکوں اور خود میں جو کی کمیہ ہے وہ نکال سکوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی کمنٹ سے مجھے اس طریقے کہ آپ نے جو کی پیپر وہ اس پر الٹا لگا دیا ہے یا پھر سیدھا لگا دیا ہے تو گائی ساری چیز کا ایک چھوٹا چھوٹا ریزن ہوتا ہے جب آپ ہوم میڈ یعنی گھر پہ آپ پتنگ بناتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے بناتے ہیں تو دیکھ لیجئے تو اس میں میں نے پیپر جو کی ہے الٹا بھی لگایا ہے اور سیدھا بھی لگایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر جو کی ہے وہ سیدھا لگایا ہے اور فنیشنگ بھی دے سکتے ہیں اور جو ہماری سیکنڈ پتنگ ہے یہ والی اس میں میں نے پیپر کا یوز الٹا کیا ہے جو آپ گھٹھائی دیکھیں گے وہ بھی اس کے اندر الٹی ہے تو کچھ یونک کرنا بھی چاہیے ہر کسی کا دیکھ کے اگر آپ کرو گے تو آپ کبھی بھی سکسیس نہیں ہو پاؤ گے تو گائز جو میں فرما کاٹتا ہوں وہ فرما کاٹنے کا ریزن یہی ہے کہ میں فرما کبھی بھی میزرمنٹ سے نہیں کاٹتا ہوں بیکوز پہلے میں کوشش کرتا تھا تو کافی کاٹنے کے چکر میں کافی چیز خراب ہو جاتی تھی اب اتنا اچھا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ میں خود جو کیے فرما آسانی سے کاٹ لیتا ہوں تو آج کا جو کیا ٹاپک ہے وہ فرما کاٹنا بلکل ٹریٹیل ایک دم بیسکلی ویڈیو حالہ کی بلکل لمبی ہونے والی ہے لیکن آپ کو جب ایک بار یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لوگے تو ہڈرین پرسنٹ آپ کو نیکسٹ ٹائم فرما کاٹنے کے لیے بلکل بھی پرابلم نہیں ہونے والی ہے تو سوپرتیشت یہی میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں اور آپ ویڈیو کے اندر انتک بنے رہیں تاکہ آپ کو جو کیے آپ کے ماتر پندر منٹ لگیں گے اور آپ کو جو کیے پرپیکٹلی ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی تو دیکھئے ویڈیو اور انجوئے کریے تو گائیس یہی ایک چھوٹی سی ریگویس تھی آپ سبی سے کہ آپ کسی بھی پتنگ کو کسی سے بھی کمپیر نہ کریں تو اس سمیں آپ کو جو کی سکرین پر شیٹ دیکھ رہی ہے تو گائیس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چارٹ شیٹ ہے آپ مارکیٹ میں جا کے کہیں سے بھی اویلیبل کر سکتے ہو بیسکلی جو کی آپ کو سٹیشنری کی شاپ پہ مل جائے گی تو یہ میری کچھ پروجیکٹ شیٹ تھی جو کی چھوٹی چھوٹی تھی تو میں نے اسے جوائنٹ کر لیا بکوز لاؤڈون کے وجہ سے کالیجز اوپن نہیں تھے تو اس ٹائم پہ میرا کالیج جانا نہیں تھا تو میں نے جو کی اپنی شیٹ کو جوڑ کر ایک بڑی شیٹ بنا لی ہے تو آپ کو جو کی مارکیٹ کے اندر چارٹ شیٹ مل جائے گی جس کی پرائیس 8 روپے 7 روپے 5 روپے کتنی بھی ہو سکتی ہے تو آپ آرام سے جا کے چارٹ شیٹ لیجئے اور اگر آپ کو کہنے کا ملتبہ جب آپ ایک دن پرفیکٹ لی آپ فرما کاٹنا لگ جائیں تب آپ جو کی ایک اچھی کالیٹی کی شیٹ بھی لے سکتے جو پندرہ ٹوئنٹی سمتنگ آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو گائیس سب سے پہلے اس طرح سے آپ کو ٹرینگل بنا لینا ہے یعنی ترچھا کون بنا لینا ہے اور یہ کائیٹس میں نے ہومیڈ بنائی تھی تو آپ کو جو کی ہے آپ کو جو بھی فرما پتنگ کا پسند ہے آپ وہ فرما رکھ سکتے ہیں حالانکہ میں کوئی بھی فرما آپ کو پیفیر نہیں کرنا چاہوں گا لیکن کافی لوگوں کو فرما پسند آتا ہے کہ مجھے اسی فرما پر پتنگ بنانی ہے یا فی اسی فرما پر ورک کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو ٹرینگل لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو جو کی ہے پتنگ کو اس طریقے سے رکھنا ہے جی ہاں دوستو آپ دیکھ لیں دھیان سے سمجھ لیں کہ آپ کو کس طریقے سے پتنگ کو رکھنا ہے اور کس طریقے سے اس پتنگ پر ورک کرنا ہے تو یہ کچھ بیسک سٹیپ ہوتی ہیں جو کی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو بلکل آپ نے جو بھی مطلب فرما کو رکھا ہے بلکل اسے ایک دم ملا لینا exactly جس طریقے سے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ کا جو کی سیکنڈ سٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ جیسے کی اب آپ کو میں نے بتا ہے اس طریقے سے آپ کو مارک کرنا ہے ٹھیک ہے ایک یہ میں نے پوائنٹ بنایا ہے پتے کے لیے ایک یہ میں نے پوائنٹ بنایا ہے بلکل آپ کو ٹچ پوائنٹ بنانا ہے اس طریقے سے ہلکا سا ہاتھ کو پریس سکنا ہے تاکہ آپ کی پتنگ کہیں سے مڑنا جائے ایک پوائنٹ میں نے یہاں پہ لگایا ہے ٹھیک ہے آپ جو کی مجھے اس کی انڈر لائن بنانی ہے یہ دیکھتے ہیں تو آپ ابھی جیسے کوئی ایک ریڈ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو سکرین سے اب دیکھ رہا ہوگا لیکن ابھی فرم میں جو کی ایسے آسانی سے رکھ بنا دیتے ہیں تو آپ کا فرما کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن آپ پورا پروسیس دیکھیں تاکہ آپ کو ایک بار میں سمجھ میں آ جائے گا تو کافی لوگوں کو یہ ویڈیو الگ لگ ہوگی لیکن یہ ویڈیو کے لئے کافی زیادہ کمنٹ دیں اب ہماری جو کی نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے وہ کمان کو کس طرح چھلا جاتا ہے اس پہ آئے گی لیکن وہ ویڈیو کافی ٹائم کے بعد آئے گی لیکن جو کی بیسک سٹیپ ہے اب ہم فرما کارٹا سیکھ لیتے ہیں تو گائز میں کتنا پروفیشنل تو نہیں ہوں لیکن جتنا مجھے آتا ہے میں کیول آپ کو کم سے کم بتانے کی بس آپ کو سکھانا ہی ہے اور اسے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آپ میری ویڈیو سے زیادہ اور نیو ویڈیو کو آسانی سے دے سکتے ہو اگر کسی ویڈیو میں میرا کچھ بھی فائدہ ہو تو بس اس لئے آپ compare نہ کریں بکوز آپ خود compare کر پریشان ہوں گے سب سے پہلے آپ کو کچھ کرنی ہے جب آپ underline کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجیو تو آپ کو کچھ اوپر سرہ ہوتا اس کو بھی اٹیچ کرتا ہوئے آپ کو لائن کھیچ نی ہے اس طرح سے آپ کو ٹچ کیا اور اس رکھیں اور پورا اچھے سے میزرمنٹ کریں تو آپ کو اس پتنگ سے فرما اور بھی اچھا فرما بن جاتا جب آپ اس طرح سے فرما کو کٹ کے بناتے ہیں تو اس طرح سے جو کیا آپ کو میزر کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کو مارک کرتے ہوئے یہ دیکھ لیجی آپ اس طرح سے دیمے دیمے آپ کو مار کرنا ہے تاکہ آپ کا بلکل جسٹ کوپی بن جائے ابھی کچھ سٹیپ ہے بارک بارک جو آپ کو جان بھی اور سمجھ بھی بہت ضروری ہے تو ابھی ہم سیکنڈ سٹیپ ہے اس طرح سے آپ کو ڈائیگرام بنانا ہے اپنی پتنگ رکھ کر کمینٹ کر کے ضرور بتانا جو میں نے پتنگ رکھ بنائی ہے وہ آپ کو پتنگ کیسی لگی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا ڈائیگرام تیار ہو چکا ہے تو ڈائیگرام تیار ہونے کے بعد ہماری ثرڈ سٹیپ کیا ہے تو ثرڈ سٹیپ میں آپ کو بہت دیتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں جو آپ فرما کاٹ تے تو صدی دیان رکھیں کاٹ تے سمیں اس طریقے سے آپ کھ 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 رکھ یعنی کھ 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 چپ کھ کھ پٹ کھ کھ جاتا ہے جب آپ گم لگ آتے ہیں گم لگ آنے کے بعد کھ کھ لیکن یہ جو کی ہے کمان یعنی سیک یعنی اسٹک کو پکڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ اینگل اس طرح سے دیکھتے ہو جو جو آپ نے اینگل بنایا وہ فولڈ ہونے کے بعد کھ ہو جائے ہماری یہ ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ بنانا اس طرح سے جہاں پر ہمیں فرمی کی کٹنگ کرنی ہے جہاں پر ہمیں چیپی لگانی پڑتی ہے چیپی کہنے کا ارطیہ آئی ہے کہ جب ہماری ایکسٹر کمان نکلتی ہے تو اس کو جو کرنے کے لیے چیپی لگائی جاتی ہے تو اب ہماری جو کی ہے فائی سٹیپ دیکھیں گے تو ہماری سٹیپ جو کی ہے اس سے پہلے ہم جو کھے شیٹ کو ایک دم صحیح سے رکھیں گے تاکی اس کے اندر جو بھی کمی ہے اس کو ہم صحیح کر لیں ٹھیک ہے تو سٹیپ کو ہم پریس کر کر سیدھا کر لیں گے سب سی جیدہ چیز ہے جب بھی آپ کوئی ڈائیگرام مارک کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو ایکسٹرا کاٹنا پڑتا ہے جیسے ہم کبھی بھی پتن کے اندر دھاگا لگاتے جو دھاگے لگاتے کور کر کر سکتا ہماری پتنگ مضبوط ہو جائے ہوا میں ٹک سکتے ہماری 5 سٹیپ یہاں ہے کہ کی مدد کی دوارہ ہم اپنے ڈائیگرام کی کٹنگ کر سکتے تو آپ جب ڈائیگرام کی کٹنگ کر تو آپ نے جو بھی لائننگ کی یا کٹنگ کٹنگ کے لیے لیکن اس کے اندر جو بھی ڈائیگرام کے اندر میں اس لائن پہ سیزر کو چلا رہا ہوں بکاوز مجھے فرما تھوڑا سا یونک بنانا ہے اس وزے سے ٹھیک گائز تو اس کا تھرڈہ ہے یعنی میں اس کا تھرڈہ تھوڑا چھوٹا رکھوں سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ دھیان سے دیکھیں گے تو میرے ڈائیگرام کے اندر ایک 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 سیزر چلا رہا رہا ہوں تا میرا نیچے سیزر تھوڑا سا چھوٹا ہو سکے تو اب میں آپ کو اوپر کر دکھاؤ گا کہ آپ کو کس طریق کرنی پڑتی ہے پونی سائز کی یا پھر ادی سائز کی تو آپ دھیان سے دیکھیں اس طریق سے میں نیچے کے پارٹ کو آسانی سے اور دھیمے دھیمے بلکل آرام سے کٹا تو اس طریق سے میں جو یہ ایشتہ پارٹ ہے اس کو بھی کٹوں گا اور آپ دکھاؤ گا تو اس کمان کو لگا کے رکھتے ہیں تا کہ یہ کچھ سے پکڑ سکے تو اس طریق دیکھ آپ کٹنگ کیسے کرنی ہوتی ہے پوری ڈائیگرام کی تو اس طریق سے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ کو ایکسٹرا پارٹ کٹنا پڑ رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں آؤٹ آف لائن پر ورک کر رہا ہوں بلکل آپ اس طریق سے کٹ نہیں پڑتی ہے جب بھی آپ پتنگ کے اندر دھاگا لگا ہوگی تو دھاگا لگانے کے بعد یہ پارٹ جو کور ہو جاتا ہے اور آپ نورمل سائز آپ پاس مل جاتا ہے تو دھاگا لگانے کا ریزن یہی ہوتا پتنگ کے اندر جب بھی آپ ہوا میں پتنگ اڑھا ہیں یا پھر کہنے کا مطلب کیسا بھی موسم کی مار تو آپ کی پتنگ جو کہ وہ فٹتی نہیں ہے اور مزود بھی رہتی ہے تو اس تک سے ہمارا فیفت سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن اس پہلے پروسیس آپ دکھائیں گے اگر آپ اس طریقے سے کو بھی میزر کر سکتے ہیں تو آپ میزر کر سکتے ہیں تو نیچ سٹیپ ہماری یہا ہے کہ ہم فرمی کے اندر چھوٹی 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 کٹنگ کو کٹ لیں تو اس سے پہلے میں کٹ کٹ سے پہلے ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو فرمی کی شیٹ اس طریقے سے آپ کو فولڈ کرنی پڑتی ہے تا کی آپ کی دونوں طرف result برابر ملے تو چھوٹا سا کٹ لگا رہا رہا آپ اس طریقے سے کٹ لگا رہا ہے تو ایک طریقے سے برابر دونوں طرف سائٹ برابر رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے تا کی آپ کو آسان ہو جائے تو اس طریقے سے آپ مارک کریں وہاں پہ چھوٹی سی کٹ لگانی ہے تا کی آپ کا جو پی پر وہاں سے فولڈ ہو جائے اور چیپ لگا سکے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ چاہے کمان کو آرام سے سیٹ کر کیا ہوتا ایک بار میں آپ کو پوائنٹ لگ سمجھ دیتا ہوں کس طریقے سے چیپی لگتی ہے چیپی کس طریقے سے لگا جاتی ہے میں آپ کو ایک بار بتا جاتا ہوں یہ دیکھئے گائیس اس طریقے سے ہمارا کاغذ کا ایک ٹکڑا لگے گا یہ دیکھ دیکھ پیپر شیٹ لگتی ہے چھوٹی سی تو جو کی کٹنگ کی ہے تو ادھر بھی چھوٹی شیٹ لگتی تو اس لئے جو کی ہم نے کٹنگ کر ہے تا کی آپ دونوں طرف میزر آسانی سے کر سکے اور اس ٹائپ پر جو کہ میں ہیڈ کی ہلکی سکے کٹنگ کر رہا ہوں کروس کی ٹائپ میں تا کی ادھر دھاغ لگانے میں آسانی ہو جائے یہ پتے کی سائیڈ ہے یعنی نیچے کی طرف ہمیں دھاغ لگانا ہے تو اس طرح سے آپ کو چھوٹی سی کٹنگ کرنی پڑتی ہے دیکھ لیجی اس طرح سے چھوٹی سی نیچے کٹنگ بھی کرنی ہے تا کی آپ کو دھاغ لگانے میں آسانی ہو سائی ہماری یہاں پہ تو آپ اس طرح سے کٹنگ 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 میں ویڈیو اس لیے بناتا ہوں تا کی آپ لوگ یوز کر سکے اور کٹنگ 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 سکے ہماری کو نیچے جی جی کٹنگ نیچے اگر آپ مان لیجی جیسے ہم نے ایک نورمل ایک ٹرائل فرما بنایا ہے کافی لوگ جو کہ وہ نیوز پیپر کا یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں گا اس نیوز پیپر کا آپ فرما کٹنگ کے لیے یوز نہ کریں بیسک چائے سے آپ ٹرائل کریں یا پھر کچھ بھی اس سمیہ جو کی ہے میں ایسے ہی مطلب میزر کر رہا ہوں اپنے خود کا مارک کر کے اور سٹیمپ لگا کے تو آپ جو کی ہے آرام سے کسی بھی جب آپ فرما بناتے ہیں تو آپ جو کی اس پر میزرمنٹ کرنے کے لیے یا پھر کچھ نشانے کے طور پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دین سیکنڈ سٹیپ ہماری جو کی ہے پتہ کی سیفٹی تو کس طریقے سے آپ کو اپنے فرما کی سیفٹی کرنی ہے تو اس طریقے سے جو کہ میں سیلو ٹیپ لگا رہا ہوں حالانکہ آپ ٹرانسلٹ ٹیپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں यатели بنule پت vy makerگ سجیس فرما کی سامنے کے لیے پتہ کی سلو ٹیپ آپ کو سیلو ٹیپ رہو چنادے ہیں تو آپ بھی اسٹیشنری ش آپ پہ عسانی سے مل جاتا ہے اس طرح سے کہ میں بی کر پھر میٹرنے رہا ہوں تو میسے فرما ہو سمائے تک چل سکتا ہے اگر آپ شیٹ اچھی use کروگے تو اور بھی اسے چل جاتا ہے لیکن یہ normal شیٹ ہے بس آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ چیز کیا اور میں نے کچھ فرمے بنائے ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ ابھی تک میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں تو آپ پلیس مجھے اس چیز کا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو فرما کونسا پسند آیا ہے تو نمبر فرشٹ فرما آپ نے دیکھی چکا تھا یہ نمبر سیکنڈ ہے جو کہ عدی کا فرما ہے یہ بلکل چکور فرما ہے دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ فرما اگر اچھا لگا ہے تو اس پہ بھی آپ کمنٹ کر کے مجھے بتانا آپ کو جو بھی فرما پسند آئے اس پہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہمارا تھرڈ فرما یہ ہے گول فرما یہ دیکھ لیجئے آپ اس طرح سے اور ان فرماوں کا میں کچھ خاص use نہیں کرنے والا ہوں یہ کسی نہ کسی کو دے دوں گا بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہے یہ دیکھ لیجئے اور یہ فرما جو کہے ہیں میں نے پتنگ شیٹ اس لیے رکھ کے نہیں بتائی ہے بکوز یہ ہے میں نے اپنے اندازے سے ان فرما کو کٹا ہے تو قائص ایسا نہیں کہ فرس ٹائم مجھے بھی تھوڑی بہت پرولم ہوئی تھی لیکن اب نہیں ہوتی ہے یہ فرما تھوڑا سا ڈائمیج ہو چکا ہے یہ دیکھ لیجئے اسے ٹانسلیٹ ٹیپ سے میں یوز کر کے ٹھیک کر لوں گا اس طرح سے ٹانسلیٹ ٹیپ کا یوز کرنا ہے اور آپ کا جو کہے فرما تیار ہو جائے گا واپس ایک اچھے فارم میں تو اس طرح سے آپ جو کہے اس کے انڈر لائن پر بھی ٹیپنگ کریں اور اس کے نیچے بھی ٹیپنگ کریں تاکہ آپ کا فرما جو کہے وہ سیف رہے تو اب جو کہے میں آپ کو فورت اپنا فرما دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو وہ فرما کیسا لگا یہ دیکھ لیجئے یہ فرما سب سے اور ڈاؤنڈر فرما کہا جاتا ہے یہ کافی لمبا کاٹ کا ہے اور کافی ایک دم پروفیکشنل پتنگ اڑتی ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے آپ اسے میں نے فل میزرمنٹ کیا ہے اوپر جو کہے میں نے ٹرانسلیٹ ٹیپ کا یوز کیا ہے نیچے اور بیچ میں جو کہے وہ میں نے ریڈ سیلو ٹیپ کا یوز کیا ہے یہ دیکھ لیجئے اوپر آپ کو ہلکا سا ٹیپ نظر آئی رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ کو پورے کے پورے فرمے پر ٹیپنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کے فرمے کی ایج جو کہے وہ ایسٹر ہو سکے اور فرمے کی کٹنگ میں آپ کو واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ آپ ایک سے ادھیک پتنگ یا پھر اگر آپ کو جو بھی پتنگ پسند آتی ہے تو آپ جو کہے اس پتنگ پر یہ مطلب اور بھی یعنی کہنے مطلب ایک ہی فرمے سے اور بھی پتنگ بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ہمارا نیکسٹ فرمہ ہر ایک فرمے پہ میں نے مارک کر رکھا ہے اور کس لیے بنا رکھا ہے اس کا ریزن بھی مطلب ایک ترگیز سے نشانی کی طور پر لکھ رکھا ہے تو آپ فرمے کا اوپر کا موٹا دیکھیں کیسا ہے بلکل چکور سموچے کے روپ میں یہ دیکھ لیجئے ٹیپنگ کروئے پورے فرمے پہ میں نے یہ دیکھ لیجئے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی پتنگ کا فرمے آپ کو پسند آئے تو اس طریقے سے آپ کاٹ سکتے ہیں اور جو کہ آپ شیٹ اچھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو شیٹ بھی آپ اچھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹرائل کے لیے تو میں آپ کو یہی سگیسٹ کروں گا کہ آپ جو کہ وہ چارٹ شیٹ کا یوز کریں یہ دیکھ لیجئے گائز کافی خوبصورت فرمہ آئیے اب ہم اپنا نیکسٹ فرمہ بھی آپ کو دکھانا جائیں اور آپ بتانا اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور یہ ہماری عدیگر ہے یہ بھی ہماری سباکی سارے پونی کے تھے یہ گول فرمہ میں نے آپ کو دکھائی دیا اوپر سے دیکھئے آپ شیپ دیکھئے پتنگ کا اور ان سب فرموں پر میں نے پتنگ بنا رکھی ہے آپ جو کہ وہ میری اوڑ ویڈیوز کو چیک کریں چینل کے اندر جا کے تو کافی لوگ نئے ہوتے ہیں جو کی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نہیں دباتے ہیں تو اوڑ لوگوں کو اس طرح کی کافی سمجھے ہوتی ہیں تو گائز آپ جو کی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں گی تو آپ کو ایسی کوئی بھی سمجھے نہیں ہوگی کیونکہ ان سب سے ریلیٹیڈ جتنا بھی آپ کے کوشنز ہوتے ہیں میں نے اس کی آلیڑ ویڈیوز بنا چکا ہوں یہ دیکھ لیا جب آپ اس طرح سے آپ ٹرانسلی ٹیپ لگائے تو گائز ویڈیو تھوڑی سی لمبے بھلے ہی تھی چھیلتے ہیں وہ سب کی ویڈیو آنے والی ہے لیکن ابھی جو کی ہے میں نے فرمے پر بیسک آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا یہ میں نے پتہ کٹا ہے تاکہ مجھے کچھ آپ کو سمجھانے میں بھی آشانی ہو جائے یہ میں نے دوسرا پتہ کٹ رکھا ہے تو میں آپ کو جو کی ہے پتنگ پر رکھ کے دکھاتا ہوں کس کا کیا رول ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے ہم اس فرمے پر رکھ کے دیکھتے ہیں یہ پونی سائز کا لنبی کٹ کا فرمہ ہے یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے اوپر سے بھی ٹرانسلیٹ ٹیپ لگا رکھا ہے اور بیچ میں جو کی ہے ریٹ ٹیپ یہ دیکھ لیجئے پتنگ بہت خوبصورت ہے چھیل کا پتنگ لگ رہی ہے ایک دم شاندار پتنگ تو آپ کو جو کی میزر کرنے کے لیے اس طرح سے آپ پتنگ کو جو کی نیچے کا جو پتہ ہوتا ہے وہ کٹ کے رکھ سکتے ہیں اب ہم جو کی سیکنڈ پتنگ پر لگا کے دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا پتہ ہے تو کائز پتے کا رول یہاں ہوتا ہے کہ آپ کی پتنگ کے اندر مومنٹ اچھا بناتی ہے اگر آپ لانڈ ڈسٹینس پر لڑاتے ہیں تو اس میں پتے کا رول جو کی ہے پتنگ کو چکر کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس طرح سے وہ سٹیپ سٹیپ ہوتا ہے ہر چیز کا تو آپ دیکھتے ہیں پتے کا رول کیس طرح سے میں آپ کو سمجھانے کوشش کی ہے یہ دلیجئے بڑا پتہ لگایا تو جتنا بڑا پتہ ہوگا اتنا ہی پتنگ کے اندر بھار رہے گا اور پتنگ جو کی آپ کی مومنٹ بھی اچھی کرے گی اور جو کی آپ کی پتنگ چکر بھی بہت آسانی سے کھائے گی تو پتے کا کیول یہی رول ہوتا ہے اس لیے گائز میدان کے اندر آپ کو ایک پرونٹی چیز بہتا ہوں گائز میدان کے اندر پتے والی پتنگ کا ہی یوز کیا جاتا ہے یعنی گوڈی جس میں اس طریقے سے پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا یوز میدان میں نہیں کیا جاتا ہے بکوز وہاں پتنگ جو کیے وہ ڈوڑ ساتھ میں لے کے رکھتی ہے اور میدان میں جو کیے کیول کیول جو پروفیکشنل گیمز ہوتے ہیں ان کے اندر پتے والی پتنگ کا ہی یوز کیا جاتا ہے تو گائز اب ہم جو کی اپنے ادھی پتنگ پر یہ لگا کے دیکھتے ہیں تو دیکھ لیجی آپ ادھی پتنگ بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت فرمائی پر یہ لگ رہا ہے اور میں ویڈیو جو کی بناتا ہوں میں بیسکل یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ سٹیپ ٹو سٹیپ جو کی آپ کے سارے سارے بیسک جو کی وہ کلیر ہو جائے تو یہ پتنگ میں جب بھی ہم اس طریقے سے آئے یہ ہم نے چھپکایا اس طریقے سے سیلو ٹیپ سے ٹرانسلیٹ تو آپ جیسے پتنگ کے اندر جھول ہے جو جھول آپ کو دکھ رہا ہے اس طریقے سے جھول آجاتا ہے لیکن کافی لوگ پتنگ کو جو کی وہ ٹیٹ طریقے سے نہیں لگا پاتا جس کی جھول آجاتا ہے تو ہر ایک انسان کی مطلب ایکسپیڈینس ہوتا ہے تو اس ساپ سے پتنگ کر سکتا ہے لیکن سیمپل سٹیپ جو سب لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو لگا کے جو کی ہے اس کا جھول بھی ختم کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو میں سیمپل طریقہ بات دیتا ہوں تا کی آپ کی پتنگ جو کی اچھے سے مومنٹ کر پائے تو کافی لوگوں کی کائیٹ جو کی کاؤ لی ہوتی ہے تو اگر جیسے بھی آپ فکس کر سکتے ہیں تو آپ کو پتنگ اندر کمان کس طریق سے لگا جاتی کس طرف سے میجر کی جاتا وہ بھی آپ کو آسانی سے آج جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کو سارا سارا پتنگ جھول بھی ختم ہو جائے اس طرح سے میں نے ٹرانسلیٹ ٹیپ کمان کو فکس کیا یہ دیکھ لیجئے بہت سیمپل سٹیپ ہے تھوڑا سا کام بڑھ جاتا لیکن جتنے بھی کائٹ لگ ہیں اس طرح سے جو کریں گے مجھے اچھے سے پتا ہے اور آپ اب تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس اس ٹرک کو آپ جرور کمنٹ کمان کو لگا دیا ہے جیسے مارکیٹ کے اندار میکر بناتے بلکل اس طرح سے کمان لگتی ہے یہ دیکھ لیجئے آپ اور آپ ابھی تک میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس کمنٹ کر کہ آپ کو یہ ٹریک کیسی لگی امید کرتا ہوں میں آپ کا کیس کمنٹ کا بھی اگر اس کے اندار جھول نظر آتا ہے تو دیکھ لیجئے آپ ہلکے ہاتھوں سے کرنا اور میزے کرنا ہے ٹھیک آئیز آپ کمپلیٹ چکی پتن تیار ہو چکی ہے میں اس اچھے سے کور کر رہا ہوں تاکہ ہوا کے اندار یہ پتن جھول وہ فٹے نا میں آپ پتن پہلے سے نیچے سے موڑا ہوا تھا شیٹ اس کی لیکن آپ دیکھ لیجئے پیپر کے اندار ایک پرسنٹ بھی جھول نہیں ہے ایدھم پرفیکٹ کام گوہ اس کے اندر بلکل پرفیکٹ جیسی پتن تھی آپ کی بیسی آئی ہے سیم دونوں طرف ایک ہی ہے یہ دیکھ لیجئے آپ